سلام علیکم دوستو میرا نام ہے نازو این آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ڈکیٹر یوٹیوب چینل ویسے ہر آج بہت عرصے کے بعد ہم لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ماؤت فول ریسٹرینٹ کی لاسٹ یور ہم نے ویڈیو بنائی تھی بھائی اس کا جو کھانا دھنا سپیشلی مجھے ایک چیز تو یاد ہے وہ تھا ان کا تندوری برگر وہ مجھے یاد ہے ابھی تک اور بھی بہت ساری ڈشیز تھی اتنا مجھے یاد ہے کہ ان کا کھانا بہت اچھا تھا لیکن ابھی جو ہے انہوں نے اپنی لوکیشن تھوڑی چینج کیا پہلے یہ ایم ایم آلم کے بالکل اوپر تھے ابھی جو یہ تھوڑا سندر کر کے ہیں تو اس کی لوکیشن کا جو لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا ابھی ہم لوگ جلدی سندر چلتے ہیں بکوز ان کی ہائی ٹی بفے جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے ساڑھے تین بجے سے لے کر چھے بجے تک تو جلدی سندر چلتے ہیں اور ان کی جو پرائز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈشیز کتنی ہیں کون سی ہیں اور ٹیسٹ کیسے ہے ایمبینس کیسے ہے انوارمنٹ کیسے ہے سب کچھ آپ کا بھائی انشاءاللہ آپ کو بتانے والے ہے تو بھائی آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ایک اور بات اگر آپ لوگ ریگولر میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک اور نیا چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے فوڈی بائٹس سوری بفے بائٹس اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرائب اور پہلے کمنٹ میں مل جائے گا آپ لوگ چاہیں تو وہ چینل بھی ویزیٹ کر سکتے ہیں آپ کا شکریہ دوستو یہ ہے ان کا ایکسٹیریئر پہلے ان کی لوکیشن کچھ اور تھی ابھی لوکیشن کچھ اور ہے اگر مجھے یاد رہا تو اس کی لوکیشن کے لنک بھی انشاءال آپ کو نیچے دسکرائب میں ڈال دوں گا یہ ہے ان کا انٹیریئر اور سیٹنگ ایریا کافی زیادہ پریمیم اور کافی زیادہ لگیوریس لک فراہم کر رہا ہے کافی زیادہ ایسی یہاں پر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ماحول کافی زیادہ تھنڈا ہے گرمی کا تو بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا بڑی یہاں پر ابھی لوگ بھی بہت زیادہ کم ہیں اور یہ رکھیں میری اینک اچھا بفے ایریا کے اندر بھی دو ایسی لگایا ہوئے ہیں بفے ایریا کے اندر اگر ہم چلیں تو یہاں پر کچھ ڈشیز ہیں ان کو گننا سٹارٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ یعنی تیرہ چودہ جو ہے وہ بڑی ڈشیز ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ سیلڈ اور ڈیزرٹ وغیرہ ہے تو آوے یار پہلے دیکھتے ہیں ان کا ڈیزرٹ اور سیلڈ کا سیکچن کیس میں کیا کیا ہے سیلڈ سے سٹارٹ کریں تو فرسٹ او فول یہ ہے بھائی ان کے سینوچز عجیب ڈیزائن کے ہیں یہ آگیا ریشن فروٹ سیلڈ اور یہ ہے ریشن فروٹ این ویجٹیبل سیلڈ آگے یہ آگیا میکرونی سیلڈ تو یہاں پر سیلڈ کی بھی کافی اچھی خاصی ورائیٹی ہے دیکھ جائے پرائیس کے حساب سے تو یہ آگیا چنہ چاٹ اور یہ آگیا را سیلڈ جو کہ سیمپل نورملی یوز کے جاتا ہے یہاں پر ڈیزرٹ ہے فروٹ رائیفل چوکلٹ موز اور یہ ہے کھیر جس کو کھیر کہتے ہیں وہ ہے اور یہ ہے فرنی اس کے بعد آگے یہ بیکری کی آئیٹم سے اس کے سطح سے چوکلٹ بھی ہونی چاہیے تھی یہ ہے چوکلٹ کیک آگے بڑھیں تو یہاں پر یہ بھی موز کی ہی ورائیٹی ہے بہت ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ فلیورز ہیں جو کہ کبز کے اندر بھی رکھی ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اوپر ان میں سے بھی ڈال سکتے ہو بہت یہ بہت میٹھے ہوتے ہیں یعنی یہ بیکری کی آئیٹم سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کھانے کا اور یہاں پر ہے بھائی ان کا مین کورس تو اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہے بھائی چکن سٹریپس اور فرائز آگے بڑھیں تو یار مجھے یہ چیز یاد تھی اور یہ ہے چکن منی تندوری برگر جو کہ صرف یہاں ہوتا ہے اس کے بعد آگے چلیں تو یہ آگے چکن گولا کباب بریڈ رول کی طرح سے نظر آتا ہے بٹ اس کا نام ہے چکن گولا کباب یہ ہے کورین چکن چکن ہنی ونگز ہوتے ہیں نا جیسے بلکل سیم ایسا ہے بٹ اس کے اندر سب ہی پی سیز ہوتے ہیں چکن کے یہاں پر ہے بھائی الفیرڈو پاسٹا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کی سجاوٹ کافی اچھی ہے آگے بڑھیں تو یہاں پر آگیا چکن سٹیک ویڈیل پینو سوس چکن سوری یہ ہیں ویڈیٹیبل چاومین چکن تکہ بریانی یہ صرف یہاں آپ کو ملے گی اور بہت کم جگہ پر چکن تکہ بریانی ملے گی آپ کو اور یہاں پر یہ آگیا چکن منچورین منچورین کے بعد آگے بڑھیں تو یہ ہے چکن لیمن گراس ہے تو چکن ویڈیبل بٹ اس کا نام ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے ایک فرائیڈ رائز ہے یہاں پر خوشبو کافی اچھے یار ان کی آگے بڑھتے ہیں تو آگے بہت مئن ڈیش ہے جو کہ ہے چکن پورما کافی سپائسی لگ رہے اور خریب جاتا ہوں کتنا زیادہ سپائسی لگ رہے دیکھو کافی مرچیں اس پر مزہ آیا گا اس کو کھانے کا یہاں پر ہے بھائی ورائیٹی آف نان بلکہ ایک ہی ورائیٹی ہے زیادہ ورائیٹی نہیں یہاں پر یہاں پر یہ آگے چائے کا سماندہ ابھی دودھ وغیرہ اور چینی یہاں پر انہوں رکھنی ہے ویسے چائے ویلی بل ہے اور یہاں سے ٹرن ہو تو یہ ہے بھائی گول گپے وغیرہ پانی پوری وغیرہ ایز ای ویلکم ڈرنک آپ کو ملے گا یہاں پر منٹ مارگریٹا ایوریگ ٹیسٹ ہے کیونکہ فری آف کوسٹ ہوتا ہے تو اس لیے بہت اچھا نہیں ہے بس گزارے کا ہے کہ آپ کی جو ہے تھوڑی سی پیاس بجا دے گا جب گرمی میں باہر سے اندر آئیں گے تو یہ پیچھ کر آپ جو ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے تو جلدی سے ٹیسٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کریں گے تھوڑا سیلڈ سے اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ سیلڈ سب سے پہلے کیوں کھانا چاہئے آپ سب سے پہلے سیلڈ کھائیں گے تھوڑا سا اس کے بعد آپ کچھ بھی کھائیں درمیان میں پھر سے سیلڈ کھائیں اور لاسٹ پون بھی سیلڈ کھائیں اس سے بھی آپ کو کبھی بھی بدحضمی نہیں ہوگی اور آپ کا کھانا حضم ہوگا آپ دیکھ لیں میں بہت عرصے سے بفے کی ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکن ابھی تک نہ تو میں موٹا ہوا ہوں نہ آج تک میرا کبھی پیٹ خراب ہوا ہے بفے کی وجہ سے بکوز میرا یہی فارمولا ہے اور میں اسی کے اوپر جو عمل کر دوں یہاں پر جو سیلڈ کی ورائٹی ہو بہت زیادہ تو نہیں ہے اسے رشن سیلڈ ہے چھوڑا سا جو سیمپل سیلڈ ہوتا ہے مکس یہ ہے بڑ یہ بھی بہت اچھا سیلڈ ہے یہ ہے چکن سٹیک ویڈ ہیل فینو سوس سو اس کا جو مجھے چھوٹا سا پہلے پیس کرنا ہوگا بکوز میں نے ابھی مائک بھی پکٹ رکھا ہے تو ہم پرائے کرتا ہوں یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ویڈیو بناتے وقت یار اچھا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہے لانسٹ ٹیم میں تھا یہاں پر حافظ اب ہوگی تقریبا ساتھ آٹھ ہمات ہوگی ہوں گے میں بھی اس سے زیادہ ہو چکا ورسہ اس ٹیم یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ان کا ایک یہ اور ایک چیز اس پلیڈ میں رکھی ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا کہ وہ کون سی ہے پہلے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں چکن سٹیک ویڈ ہیل فینو سوس بلکل بھی حافظ سب ٹیسٹ میں فرق نہیں ہے میں تو کہوں گا کہ پہلے سے بھی ٹیسٹ ویڈ ہو چکا ہے امیزنگ ٹیسٹ ہے میں اس کو دوں گا فائیو آوٹ او فائیو اب یہاں اس پلیٹ کے اندر میں اگر آپ کو دکھاؤں تو ہمارے پاس جو ہے پاستہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ہے چکن الفہریڈو پاستہ لیکن اس کی جو سوس تھی آپ سب دکھاؤ ذرا جس کی وائٹ سوس ہوتی ہے وہ بلکل یہاں پر سوک چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی نیچے سے آگ جلتی رہتی نا اس کی وجہ سے وہ خوشک ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا کھانے میں جیب لگے گا سوکا سوکا دان تو کچھ پکتا ہے موہ کچھ پکتا ہے پھر ان ٹیسٹ میں اچھا ہے اس کو میں دوں گا only 2.5 آوٹ او فائیو اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ ہاں لازٹ یار میں نے کھائی تھی اور وہ ہے یہ بھائی چکن منی تندوری برگر یہ بہت امیزنگ چیز ہے اور یہ کیسی چیز ہے جو کہ اس بفے کے علاوہ آپ کو اور کسی بھی لہور کے بفے کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیچپ کے ساتھ کیا ٹیسٹ ہے حافظ صاحب یہاں پر یہ چیز دیکھاؤ اس میں اگر آپ دیکھیں تو تھوڑے سے انین کے جو پیسیز ہیں وہ ہیں اور باقی جو مسالے ہوتے ہیں دیسی مسالے وہ ہیں اور جو اصل چیز ہے وہ ہے یہاں پر اندر رکھی ہوئی چکن کی یہ لیئر اس کو بولتے ہیں چکن پیٹی یہ چکن پیٹی جو ہے نا یہ اصل چیز ہے جس کا آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ویسے اس کے اندر یہاں پر دیکھو آفی سب یہ چیز بھی ہے اس کی وجہ سے جو چیز کا ایک فلیور آتا ہے اندر وہ اور زیادہ اس کے ٹیسٹ کو انہینس کر دیتا ہے اور مجھے تو یہ بہت بسند آیا میں تو اس کو ٹیسٹ کے بغیر بھی فائیو آٹ او فائیو دے سکتا تھا کیونکہ مجھے لاسٹ ائر کا اس کا ٹیسٹ بہت اچھی طرح سے یاد ہے ابھی تک میرے موہ میں کبھی کبھی یاد جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ بہت اچھی چیز ہے یہ اگر آپ یہاں پر آئیں تو اس کو آپ کھائیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے باقی آپ کو کوئی بھی چیز اچھی نہ لگے لیکن یہ چیز ضرور اچھی لگے گی اس کے مرپس یہاں پر ہے چکن سٹریپس یہ آگئی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور لائٹ جہاں بھی چلی گئی ہے نورمل ہے ویسے یہ لگتی ہے دیکھنے میں فنگر فیش بڑی یہ فنگر فیش نہیں ہے یہ چکن سٹریپ ہے لیکن اندر سے تھوڑی سخط ہے تو کھانے مزہ نہیں آئے گا میں اس کو دوں گا اونلی ون پائن فائیو آٹ او فائیو یہاں پر یہ ہے چکن گولا کباب اور چکن گولا کباب آپ کو بہت ساری جگہ پر دیکھنے کو مینے گا بٹ جس کنسپٹ کے ساتھ اور جس سجاوٹ کے ساتھ اور جس طرح سے انہوں نے رکھا ہوئے ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ یہاں پر دیکھیں انہوں نے جو اوپر جیسے ہوتی ہیں بریڈ رول بلکہ سیم ہوئی کنسپٹ ہے لیکن اندر جو وہ کباب رکھے ہوئے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اچھا ٹیسٹ ہے بٹ یہاں پر آپ سب دیکھاؤ یہ جو برگر کے اوپر ایک لیئر ہے نا میدے کی یعنی یہ جو اس کی ڈبروٹی ہے یا جو بھی آپ اسے کہیں یہ کافی سوفٹ ہے بٹ یہ جو اس کے اوپر ہے نا وہ تھوڑی سی جیسے ہوتی ہے نا سٹیفی ایک ہوتی سخت اور ایک ہوتی سٹیفی اکڑی ہوئی سی بلکل ویسی ہے کھینچنا پڑے گا آپ کو تو اس حوالے سے یہ تھوڑا نیچے ہے میں اس کو دوں گا only two out of five بھائی چکن کورین ویسے آپ کو دیکھنے سے یہاں پر یہ لگ رہوگا کہ یہ شاید چکن ہنی وینگ ہے بلکل سیم وہی کونسیپٹ ہے وہی سو سے سب کچھ ہوئی ہے بڑی یہ وینگ نہیں ہے تو انہوں نے یہ چکن کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پیسیز رکھے ہوئے جس کے وجہ سے اس کو نام دیا گیا ہے چکن کورین کا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے ٹیسٹ اس کا اچھا ہے امیزنگ ٹیسٹ لیکن جو ٹیسٹ چکن ہنی وینگز کھانے میں آتا ہے اور جو مزہ جو فیل آتی ہے وہ یہاں پر نہیں آئے گی بکوز یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہوتی ہیں اس کی یہ چکن کی یہ بریسٹ کا پیس ہے تو اس لئے کھانے میں تھوڑا عجیب سے لگتا ہے اس کمپیٹو چکن ہنی وینگ لیکن ٹیسٹ میں اچھا ہے میں اس کو دوں گا تھری آوٹ او فائب چکن ٹکہ بریانی جو کہ میں نے فرسٹ ٹیم یہاں دیکھی تھی اس کے علاوہ پھر میں نے کہیں اور بھی دیکھی تھی بڑھ مجھے یاد نہیں ہے اور آج بھی یہاں پر چکن ٹکہ بریانی پائی جاتی ہے حالانکہ ایک سال کا بہت طویر عرصہ گزر چکا ہے اس کو جو ہے ہم جلدی سے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہے ایک یہاں پر میں آپ کو دکت بتاتا ہوں کہ جو سبھی ٹیپنوں کے ساتھ ہے جو سپون ہوتا ہے لے آیا سپون آنا پھر بھول گیا تو اس لئے بھائی فوک کے ساتھ اس کو ٹرائے کرتے ہیں اس میں نے ایک پرابلم ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بریانی مسارہ ڈالا ہے وہ کچھا ہے اندر سے صحیح طرح وہ پک نہیں سکا جس کی وجہ سے اس کے کچھے پن کی سمیل آتی ہے جیسے ہم یہاں پر چمچ لے کے ہیں یا میں نے وہاں پر بفے کو اپن کیا تو اس وقت مجھے ایسا فیل ہوا تو اس لئے یار اچھی نہیں لگ رہی مجھے میں اس کو پوائنٹ فائیو دوں گا اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ چکن منچورین اس کا کمبینیشن ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہاں اس کی جو گریوی ہے چکن منچورین کی یہ جو کافی گاڑی ہو چکی ہے لیکوز نیچے آگ جلدی اور وہ ریپریش نہیں ہو رہا لیکوز لوگ اتنے یہاں پر نہیں ہیں اور جب سے لگا ہے آلموسٹ ڈیڑھ دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور وہ پک رہا ہے پک رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ پکتے پکتے وہ جو نا کافی زیادہ گریوی جو نا وہ گاڑی ہوگی ہے تو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو لیکن ٹیسٹ اچھا ہے یار میں اس کو دوں گا 3 out of 5 اور یہ ہے بھائی چکن لیمن گراس ویٹ ایک فرائیڈ رائس اور یہ بھی بلکل ویسے ہی جیسے چکن بلیک پیپر ہوتا ہے نا یا چکن ویسٹیویوال ہوتا ہے ویسے ہی ہے بلکل لیکن اس کا نیم تھوڑا چینج ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے بردو منچورین کے ساتھ ایک فرائیڈ رائس کا کمبینیشن تھا اس کا ٹیسٹ بہت امیزنگ تھا اس کو میں دوں گا only 0.5 out of 5 اب یہاں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ہمارے پاس میں چکن کڑھائی اس میں اوئل تھوڑا زیادہ ہے لیکن مسالہ بھی کافی زیادہ ہے سپائسی قسم کی لگ رہی ہے تو یار میں دوں گا چکن کورما کو 4.5 out of 5 اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے ایس کمپیرڈ ہوگا بریانی اور کورما یہ دو مین ڈشیز ہیں یہاں پر مطلب پیٹ اچھی طریقے سے بھرنے کے لیے لیکن کورما جو ہے وہ کافی اچھا ہے بٹ بریانی کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ مسالے کی کچھی سمیل ہے جو بریانی مسالات ہیں اس کی جو پیکٹ میں ملتے ہیں اس کی سمیل ہے تو یہ اچھا نہیں لگ رہا ابھی چلتے ہیں ڈیزرٹ لاتے ہیں اور بل مانگواتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا بل یہ وہ کتنا بنا ہے تو یار حافظ صاحب بیٹھے ہوئے بھی بل وغیرہ جو نکال رہے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں بلکل ہمارا جو بھی کلوز ہے انڈ ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس میٹھے ہیں میٹھے میں وہی چیزیں جو میں نے آپ کو دکھا ہے اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے جو کہ ایسا ہو جو یہاں پر ہو یا یونیک چیز ہو ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس گول گپے ان سبھی سیمپورٹن ہے بھائی آج کا بل تو بل کو جو ہے دیکھا جائے بل کتنا ہے سو بل یہاں آپ کے سامنے موجود ہے یہ ہے گائز ون مینرل وارٹر بوٹل ون سیونٹی فائیو جو کہ ہاف لٹر تھی پرائز ٹو فیفٹی ایمل یعنی جو ہم نے یہ سپرائیڈ لیتے ہیں یہ ہے ون سیکسٹی فائیو پر ہیڈ ہائیٹی ہے سولہ سو پچاسی روپے اور یہ جو ہے دو بندوں کا ہوگا تین ہزار تین دو ستر اور ایکسکلیوڈنگ ٹیکس یعنی ٹیکس کے باہر تین ہزار سات سو پچتر روپے اور سیلز ٹیکس اگرہ ڈال کے سولہ پرسنٹ ٹیکس لگے جو کہ بنتے ہیں یہاں پر آپ دیکھو چھ سو چار روپے اور اس میں سے جو ہے بھائی تین روپے مائنس کیے گئے ہیں اور ٹوٹل جو بن گئے وہ ہے چار ادار تین سو اسی روپے یہ لے حافظ صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے چار ادار یہ کوئی بندہ کو یہ بات کرتا ہے پھر یہ کہتا ہے یار بی بی نہیں ڈالتا حافظ صاحب انہیں بڑی بڑی سیاتیاں کرتا ہے یار کیا ہوگی اور کیا یہ لکھا ہے چار ادار تین سو اسی روپے آپ جلدی گئے تو اس کے بعد آپ نے بھی وہ کھانا پینے بھی تھی نہیں یار اصل میں نے یہاں پر راش بھی نہیں ہے میں در ماروں گا نہیں یہاں کچھ لیڈیز بیٹھیں ہیں تو یہاں پر جانا بہت کم راش ہے نہیں تو میں کیمرے در مار کے توڑا آپ کو دکھا تھا بات ابھی نہیں دکھا سکتا بلکل کم راش ہے تو اگر آپ یہاں پر آتے تو انجوئے ہوگا سیاب کا آج سیرڈے کے دن ہے اور بہت کم راش ہے یہاں پر اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں چند کو لازمی سبسکرائب کر دیں آپ سے بھی کا بہت شکریہ